آپ کے خیال میں کوئی کر سکتا ہے یا ہمت ہے کسی میں؟ وزیراعظم پاکستان یہ بیان دے چکے ہیں پہلی بات تو یہ کہ ان کے میں بتا دوں زرداری صاحب نے یہی سٹیٹمنٹ دی تھی لانگ ٹائنگ بہرک بلکہ بھول رہے زرداری صاحب نے دی تھی اس کی بھی وضاحت کرتی نمبر ون دوزار آٹھ نمبر دو آپ نے یہاں پہ انسنسٹیویز کی بات ہوئی کہ انسنسٹیویٹی ہے کہ جی کرتار پور کھولا کرتار بھائی تنگ کہ آپ جب آگے جائیں گے تو it was the best diplomatic tactic that we used کرتار پور کو کرنا سنسٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں اگر کشمیر کی لوگوں سے زیادہ تو سٹیک بھی کسی کا نہیں ہے جو کشمیری لوگ ہیں انہوں نے اپنا منڈٹ پرائیم میسٹر عمران خان کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے بہت برانی بات نہیں ہے پچھلے ہفتے کی بات ہے اگر ایسی تھی تو پرائیم میسٹر کو یہ الیکشن جیت کیا الحمدللہ ہمارا پرائیم میسٹر پچھلے دفعہ خورم صاحب کی جماعت کے تھا اس کے پہلے خوکر صاحب کی پارٹی کے پاس اچھا تیسری بات کہ یہ بات کرتے ہیں جب کیسے آپ ہوگا پرائیم میسٹر تین دفعہ پرائیم میسٹر ندیم ملک تین دفعہ کا پرائیم میسٹر لندن میں بیٹھا ہوا ہے قانون سے فرار ہو کر وہ ملتا ہے اغوانستان کے ایک لو لیول کے ایک ایڈوائزر کو اور وہ ایڈوائزر جو کہ پاکستان کو ایک براثل کی نام دیتا ہے حمدللہ محب ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ٹھیک ہے نا ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اب اس کے ساتھ یہ ملتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے کونسی اس ملک کی اغوانستان میں جو سیچوئیشن ہوئی ہے ڈیولپ میں بگور وزیر آزم عمران خان صاحب کے الفاظ کو چیلنج کر رہا اچھا میری میری انہوں نے کشمیر کے معاملے کو کمزور کیا ہے دیکھیں اب یہ 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 دیں دیکھیں نہیں نا خورم میں آپ کو let me finish then you have میں نے اپنے الفاظ دی میں نے اپنے الفاظ دی آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایسی انسیٹیوٹی جو کہ تین دفعہ کا پرائم منسٹر ملتا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس دیکھے پاکستان کو اس سے بری گالی دے نہیں سکتی ہے اس میں ہم سب شامل ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی سنسیٹیوٹی ایسے حالات ہوں گے تو پھر کیا کاؤز ہماری محفظ سے ملاقات کی کیا ضرورتی ہے ایسے موقع کے اوپر جس طرح انہوں نے میرا جواب دیا میرا جواب یہ ہے کہ کل بوشن یادف کے لیے خفیہ آرڈیننس کرنے کی کیا ضرورتی جو سات ہفتے پاکستان کی پارلیمان اور پاکستان کے عوام سے مخفی رکھا گیا انتیس مہی کو آرڈیننس ہوا اور دس جولائی کو جا کے معلوم ہوں گا کہ جی آرڈیننس بھی یہ میرے بائی بیٹھے ہوئے ہیں لاؤ کمیٹی میں یہ بل دسکس ہو رہا ہے میں صاحب بات کر رہا ہوں مصطفیٰ بات کریں کلی کی بات ہے لاؤ کمیٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انٹرنیشنل جو کورٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے اگر آپ امنٹ کرنا ہے تو وہ تو آپ کو کرنا پڑے گا تو کھل کر کریں نا لیکن اس میں ہمارے چند سوالات ہیں جن کی ہم نے حکومت سے مانگی ہے کہ ہمیں ان کے جواب دیے جائیں پہلا آئی سی جے کا جو فیصلہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو اف نیسیسری ویانہ کنونشن کی کونٹیکس تو اف نیسیسری کی ہم نے وضاحت مانگی ہے کہ اگر اف نیسیسری انہوں نے کہا ہے تو اف کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کیا یہ آیا واقعی نیسیسری ہے نمبر ایک نمبر دو تو اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا کونسیکونسز ہوں گے آپ کے خیال میں کرنے کی ضرورت ہے ہاں بہت سے ممالک ایسے ہیں جو ٹیوریزم میں انوالو ہوں دوسرے ملکہ ایک سرونگ آرمی آفیس ہے تو اس کے اوپر تو وہ ہمارا یہی خیال ہے تو اسی لیے ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے جو کہ چند ممالک نے آئی سی جے کے فیصلے نہیں مانے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا اور پھر ہم نے یہ بھی سوال رکھا ہے ان کے سامنے کہ ہم ایک خصوصی قانون بنا رہے ہیں ایک شخص کے لیے تو کیا وہ تمام لوگ جو ملٹری کورٹ سے جن کو سزا ہوتی ہے تو پھر ان سے ڈسکرمنیشن کیوں کی جائے پھر ان کو بھی یہ حق دینا چاہیے جن کو ٹیوریزم پر سزا ہوئی ہے تو کنٹری سپیسیفک پر سپیسیفک جو قانون ہے وہ قانون ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے یہ سوالات ہم نے ان کے سامنے دیکھا ہے ایک سیکنڈ جی میں ادھر میں نہیں کہ یہ بات میں وزہ نہیں ایک سیکنڈ آپ یہ بتائیں نو 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 دیکھیں یہ دشتگردی ایک جو لوکل لوگ ہیں ان پر جو لوکل لوگ اپلائے ہوتا ہے یہ ایک انٹرنیشنل ہمارے ملک کا قیدی نہیں ہے یہ ہمارے ملک کا باشندہ ریزرنٹ نہیں ہے یہ جو کل بحث ہوئی تھی ادھر میں میں کریٹ دوں گا میں کریٹ دوں گا ساری پارٹیز کے ان کے اپوزیشن کے مصطفیٰ نے بڑی اچھی کنٹریبوشن کی نظیر صاحب نے بڑی اچھی کنٹریبوشن کی نائک صاحب نے بڑی زبردہ فاروق ناگ صاحب نے سب ہی نے علی زفر صاحب نے دیکھیں نا جہاں پہ ملک کی بات آتی ہے قانون سازی کی بات آتی ہے گلبوشن کا نام ہم انہوں نے رییکشن میں لے لیا ہے کہ وہ سوال جو میں نے پوچھا تھا کہ وہ نواز شریف کیوں ملے محبولہ سے اس کو ڈک کرنے کے لیے انہوں نے گلبوشن بیج میں ڈال دیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری ہماری جو ادھر بیٹھے ہوئے ہم